رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہمیں اور آپ کو نظر آتی ہیں محترم ناظرین کرام حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں ایک خاص بات ہم اور دیکھتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے پورے دور خلافت میں جو پالیسیز اپنائی کوئی نئی پالیسی انہوں نے نہیں اپنائی وہی پالیسییں اپنائی جو حضرت عمر فاروق نے اپنائی اس لئے کسی کو اعتراض کا تو کوئی موقع ہی نہیں تھا لیکن پھر بھی لوگوں نے اعتراض کیا جانتے ہیں کیسا کیسا اعتراض کیا اعتراض کرنے والوں نے حضرت عثمان غنی پر یہ اعتراض کیا کہ آپ نے تو اپنے رشتہ داروں کو بھر دیا ہر جگہ کے امیر اور گورنر آپ نے اپنے رشتہ داروں کو بنا دیا جبکہ یہ نہایت بقواس اور نہایت بودہ قسم کا اعتراض تھا اب کیا حضرت عمر فاروق پر کوئی الزام لگائے گا جو انہوں نے اپنے رشتہ داروں کو اہدہ دیا تھا اپنے رشتہ داروں کو انہوں نے گورنر بنایا تھا ہاں یہ ضرور ہے کہ حضرت عثمان غنی کے دور میں کچھ گورنر ایسے تھے جو ان کے خاندان کے تھے لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر خلیفہ وقت کی خاندان کے لوگ اسٹیٹس کے گورنر ہیں اور ان کے اندر وہ الیجیبیلٹی ہے وہ ٹیلنٹ ہے وہ اپنے اہدے کے ساتھ انصاب کرتے ہیں تو اس پر اعتراض کی کیا بات ہے مثال کے طور پر حضرت معاویہ ہیں ملکہ شام کے گورنر ہیں حضرت عثمان کے خاندان کے ہیں ان کے قریبی ہیں لیکن ان کے ٹیلنٹ پر کوئی شک نہیں کر سکتا کیونکہ ان کو گورنر دو خضرت عمر فاروق نے بنایا اسی طریقے سے مدینہ کے گورنر حضرت ولید ابن اقبہ تھے حالانکہ ان کے بارے میں حضرت عثمان کو ایک کمپلینڈ ملی کہ انہوں نے شراب پی ان کے بارے میں شراب پینے کی کمپلینڈ ملی حالانکہ یہ حضرت عثمان کے سوتیلے بھائی تھے ان کے بہت ہی قریبی رشتدار تھے لیکن جیسے ہی حضرت عثمان گنی کو پتا چلا کہ ہاں انہوں نے شراب پی ہے اور دو گواہ بھی پائے گئے حضرت عثمان گنی نے دیر نہیں کی اور فوراں ان کے اوپر حد لگائے محترم ناظرین اکرام اس قسم کے اعتراضات حضرت عثمان گنی کے اوپر لگائے گئے